موسیقی ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی بات آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر آپی خدمت میں میں حاضر ہوئی ہوں اور آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس پر بہت جوش عظم اور ورولے کے ساتھ گفتگو کریں گے اسی ٹاپک کے مناسبت سے جو ہے ایک کولم میری نظروں سے گزرار جو سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے اور اس کولم کا نام ہے تاریخی فیصلہ اور ڈاکٹر توصیف احمد خان کا یہ لکھا ہوا کولم ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں کہتے ہیں سپریم کورٹ نے قومی زبان اردو کو سرکاری زبان بنانے کا تاریخی فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ کے رخصت ہونے والے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ تاریخ میں اپنا نام درج کروا گئے ہیں انیس سو تہتر کے آئین کے تحت اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا مگر آئین کی اس شک پر بیالی سال تک عمل نہیں ہوا پاکستان میں قومی زبان کے توئین اور اس کے نفاظ کا معاملہ ہمیشہ تنازع کا شکار رہا قائد آزم محمد علی جناح نے آزادی کے فوراں بعد مشرقی پاکستان کے دورے کی موقع پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے اردو کو قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا اس وقت مسلم لی کے کارکون شیخ مجیب الرحمان نے قائد آزم کے اس اعلان پہ تراث کرتے ہوئے بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا شیخ مجیب الرحمان بنگالی کومپرس کی حیثیت سے مطارف ہوئے مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کے حق میں طلبہ نے تحریک چلائی اور اردو بنگلہ تنازع پیدا ہوا بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ مل گیا مگر کبھی کبھی انگریزی کی جگہ بنگالی اور اردو کو قومی زبانوں کا درجہ دینے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور عدلیہ نے انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرنے کا سلسلہ جاری کیا جنرل ایوب خان کے دور میں اردو اور بنگلہ زبان میں سکول کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر امتحان دینے کی ہدایت کی گئی مگر یونیورسٹیوں میں انگریزی کو بطور میڈیم برقرار رکھا گیا سرکاری سکولوں کالجوں میں سماجی علوم کی اردو میں تعلیم دی جانے لگی مگر سائنس انجنیورنگ میڈیکل کی تعلیم انگریزی میں ہی جاری رہی سرکاری دفاتر نجیہ داروں بینکوں ملٹین نیشنل کمپنیوں میں انگریزی کو بارہ دستی رہی انیس سو بہتر میں جب سندھ میں سندھی زبان کو سرکاری زبان قرار دینے کا فیصلہ ہوا تو جماعت اسلامی جمعیت علماء پاکستان تحریک استقلال نے سندھ اسمبلی میں منظور کردہ اس اعلان کے خلاف تحریک چلائی مگر بلوچستان پنجاب اور صبح سہرد کی حکومتوں نے اردو کو سرکاری زبان بنانے کا فیصلہ کیا سندھ میں لہسانی فسادات ہوئے وزیراعظم ظرفکار علی بھٹو اور احتجاج میں ملوث جماعتوں کے رہنماؤں میں مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے میں اردو کی قومی حیثیت برقرار رکھنے کو تحفظ فراہم کیا گیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے سکول کالجوں میں سندھی زبان کو بطور تدریسی زبان اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی اقدام نہیں کیا جنرل زیال حق بڑھ سر اقتدار آئے تو انہوں نے اردو سے محبت کا اظہار کیا کاراچی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے مشورے پر مقتدرہ قومی زبان کا ادارہ قائم کیا جنرل زیال حق کے دور میں نیڈی تعلیمی داروں کی اجازت ملی اور غیر ملک کے یونیورسٹیوں کے ملک کے مختلف شہروں میں کیمپس قائم ہوئے ابتدائی جماعتوں سے پی ایچ ڈی کی سطح تک انگریزی کو دوام حاصل ہوا سرکاری سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں اردو میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو عملی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انگریزی زبان سے وقف کی تنرار رکھنے کی بنا پر ملازمتوں سے محروم ہوئے عدالتوں میں ایسے مقدمات کی سمات کے دوران ایک عام آدمی انگریزی میں ہونے والی بحث کو سمجھ نہیں پاتا وکیلوں اور عدالتی عملے کی محتاجی اس کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کرتی ہے محسوس ہونے لگا کہ اردو میں تعلیم طبقاتی فرق کو بڑھانے میں اہم قردار ادا کر رہی ہے بھرسر اقتدار حکومت نے اردو کی ترقی کے نام پر کئی ادارے قائم کیے ان میں اردو سائنس بورڈ، اردو ڈکشنری بورڈ، مقتدرہ قومی زبان اکیڈمی، عدبیات پاکستان قابل ذکر ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی کا دو ہزار دو میں قیام عمل میں آیا مگر بیورکیسی کے منفی طرز عمل کی بنا پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا گزشتہ صدی کے آخری عشرے میں انفرمیشن ٹیکنالوجی نے ایک انقلاب پرپا کر دیا اس انقلاب کی بنا پر اردو دان پیج سوفٹ ویر نے اردو پرنٹنگ کو آسان اور خوبصورت تو کیا مگر انفرمیشن ٹیکنالوجی کی زبان انگریزی تھی یوں کمپیوٹر سائنس بزنس ایڈمنیسٹریشن جیسے مزامین کی پھیلاؤ نے انگریزی کی حیثیت کو مزید مستحکم کر دیا چینل پرویز مشرف کے دور میں ہائر ایڈکیشن کمیشن قائم ہوا ایچ ایسی نے ہر سطح پر انگریزی کو لازمی قرار دیا موسیس جیس صاحبان نے سپریم کورٹ میں اردو نافذ کرنے کے ہدایت کی اس دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کا خط اردو زبان میں صدر ممنون حسین نے پیش کیا جسٹس خواجہ نے اردو میں خلف لیا وزیعظم نواز شریف کے دفتر سے اردو میں مختص تحریر سمری ایوان صدر بھیجنے کی روایہ ڈالی اور اردو کو مکمل طور پر قومی زبان کا درجہ اختیار کرنے کا یہ معاملہ ہنوز التوا کا شکار ہے وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے وفاقی حکومت کو عالی ملازمتوں کے امتحانات اردو میں شروع کرنے کا فیصلہ کرنا ہے فوری طور پر حکومت کو انگریزی میں امتحان دینے کے ساتھ اردو میں امتحان دینے کی اجازت ہے اردو کے ترویج کے لیے موجود داروں کی تنظیم میں نو ضروری ہے یونیورسٹیاں کتابوں کے اردو ترجمہ میں بنیادی کتار ادا کر سکتی ہیں مگر اردو کو وفاق کی سطح پر رابطے کی زبان قرار دینے کے ساتھ دو اہم معاملات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے انگریزی بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے اس لیے ہر سطح پر انگریزی کی تعلیم ضروری ہے اس حقیقت کو بھی مدنظر اپنے کی ضرورت ہے کہ سندھ پنجاب پشتو بلوچی اور سرائی کی اس خطے میں آباد ہیں آبادی کی اکثریت کی ان زبانوں کو قومی درجہ دینے کے لیے اقدامات وقت کی ضرورت ہیں ان زبانوں کا اردو سے کوئی تضاد نہیں ہے کسی قسم کی ٹکراؤ اور استحال کی شکل نہیں بننی شاہی ہے اردو کو وفاق کی سطح پر سرکاری زبان قرار دینے سے غریب آدمی کی زندگی آسان ہوگی اور ترقی کا عامل تیز ہوگا یہ وہ کولم میں جس آپ لوگوں کو بھی مجید ہے کہ معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں اردو کو سرکاری زبان بنانے کے سلسلے میں جو ہے وہ بہت اہم فیصلہ دیا گیا اور جو اس کا تقریر کا جو مطن تھا اور جو فیصلے کا مطن تھا وہ بھی اردو میں ہی بیان کیا گیا لیکن اس کا جو یہ ہمیشہ کی طرح اردو زبان کو نافذ کرنے کا از ایک قومی زبان از ایک سرکاری زبان ہمیشہ اس کے نفاظ کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ تنازع کا شکار رہا ہے آج ہم گفتگوئی اس بات پر کریں گے کہ اردو زبان جو کہ ہماری زبان ہے وہ کس قدر ہمارے لیے ہماری یعنی کہ میرا کہنے کی مراد پاکستان سے ہے پاکستانیوں کے لیے ہے اور چونکہ ہماری زبان اردو کو قائد اعظم نے اردو سرکاری زبان قرار دے دی تھی لیکن اس کے اوپر امنی جامع نہیں پہنایا گیا لیکن ہم اس کو تھوڑا سا دونوں رخ سے دیکھیں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر اردو ہماری سرکاری زبان ہے اور اردو میں ہی تمام یونیورسٹیاں تمام کالجز تمام حالہ تعلیم جو ہے وہ اردو زبان میں دی جاتی ہے تو پھر کیا انگلیش جو ہے جو بینلو قوامی زبان ہے وہ بھی ترقی کا ایک سٹیپ ہے بہت اہم جز ہے ترقی کا تو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے پاکی ملکوں کا ساتھ دینے کے لیے یورپ اور امریکہ کی ترقی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا انگلیش کو بھی ہمارا ایک اہم زبان نہیں ہونا چاہیے کیا صرف اردو کی زبان بنا دینے سے اردو میں تمام کتابوں کو کر دینے سے اردو میں تمام یونیورسٹیاں اور کالجز جو ہے وہ ان کی اگزام اور جو ان کا تمام جو اگزام کا سسٹم ہے اس کو اردو میں کر دینے سے کیا ہماری ترقی کی جو رفتار ہے اس پر منفی اثر پڑے گا یا مصبت اثر پڑے گا آج ہم ذرا اس پر تھوڑی سی ایک تجزیہ ایک طرح سے کریں گے میں اور آپ مل کر تھوڑا سا ایک کرٹیکل پوائنٹ آف یو سے بھی اس کو دیکھیں گے اور اس پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ کس طرح سے اردو زبان کے پر جو عمل درامت ہے جو سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے اور اگر ہم انگلیش کو اپنی زندگیوں میں سے بالکل نکال دیں گے انگریزی جو کہ بین الاقوامی زبان ہے اس کو ہم بالکل اپنی زندگیوں میں سے خارج کر دیں گے تو کیا ہم ترقی کی اس پیس کا مقابلہ کر سکیں گے جو کہ جس سے تمام دنیا کے ممالک جو ہوئے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انگلیش سیکھے بغیر انگلیش کے میں ہماری جو کانورسیشن ہے ہماری جو لٹریچر ہے جو ہماری کتابیں ہیں جو ہماری اگزامس ہیں اگر وہ انگلیش میں نہیں ہوں گے تو کیا ہم بیرون ملک آنے والے جو طلبہ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک طرف تو یہ ایشو ہے اور ایک طرف اگر آپ غور کر اس معاملے پر تو یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ جن یونیورسٹریوں اور جو لوگ ظاہر ہے جن کی پہنچ جو ہے وہ باہر کے ملکوں کی یونیورسٹریوں اور بڑے بڑے جو انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان کی بیون وہاں تک نہیں ہے ان لوگوں کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو اردو ان کے لئے آسان آسانی پیدا کر دے گی اور ان کے لئے ملاسمتیں حاصل کرنا اور غریب آدمی کی جو سرکاری زبان اردو قرار دینے کے پاس ان کی زندگی آسان ہو جائے گی اور پاکستان میں جو ہے وطرقی کا عمل بھی تیز ہو جائے گا یہ ایک دو ایسے جو ہیں وہ اپوزٹ ایک طرح کے دو آپ کہہ سکتے ہیں ایشیوز ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ کنکلوین تک پہنچ سکیں کہ کونسی زبان کس حیثیت سے ہمارے ملک میں ہوئی چاہیے اور اگر اردو ہماری تاریخی اگر ہماری سرکاری زبان قرار دے دی گئی ہے تو اس کے اوپر نفاس کس طرح سوڑنا چاہیے اور انگلیزی کو جو ایک پینل اقوامی زبان ہے اس کو ہمارے زندگیوں میں کتنا اس کا عمل دخل ہونا چاہیے اور ظاہر ہے جب ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ترقی کرنے کے لیے جیسے کہ علم کے لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تمہیں علم حاصل کرو چاہے خواہ تمہیں اس کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مذہب نے بھی علم کو بہت وسیع کر دیا ہے بہت اس کی وسط کا اظہار کیا یہ نہیں کہا کہ تم اس کے لیے ایک جگہ بیٹھے رہو یا جو تمہیں میسر ہیں اپنے علاقے میں یا جو اپنی جگہ پر تمہیں میسر ہیں تم اس تک کی تعلیم حافظ کرو بلکہ تعلیم ایک آن گوئنگ پروسس ہے علم حاصل کرنا ایک آن گوئنگ پروسس ہے آپ کو اس کو ختم نہیں کرنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ تو عمر کی قید ہے اور نہ ہی اس کے لیے کسی بھی جنس کی قید ہے اور کسی بھی قسم کی جس بھی ملک میں جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہیے اگر آپ اختیار میں ہے اگر آپ کی سپتات میں ہے تو آپ کو اس کا اختران صلی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کرنے کو کہا ہے اور جو ہے وہ قرآن پاک میں بار بار علم حاصل کرنے کا بار بار کہا گیا ہے اب جو مسئلہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جب ہمیں ملکوں میں جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو ہمیں اس کے لیے انگریزی زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں انگریزی زبان سیکھنی پڑتی ہے اور انگریزی زبان سیکھنی پڑتی ہے اور انگریزی زبان سیکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس نہج پر پہنچتے ہیں اس لیول پر پہنچتے ہیں کہ ہم باقی ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ دوٹ لگا سکیں ہم ملازمتیں حاصل کرنا اگر چاہتے ہیں فرض کیجئے اگر ہم میڈل ایس میں کہہ لیجئے کہ جہاں پر بہت تیزی سے جو ہے وہ ترقی جیسے دوبائی کہلیاں پر امارات کی بات کرتے ہیں جب وہاں پر جابز کے لیے جاتے ہیں جو اچھی جابز ہوتی ہیں پروفیشنل جابز ہوتی ہیں تو آپ کو اس کے لیے انگلیش آنا ضروری ہوتی ظاہرہاں وہاں جا کر اردو نہیں بول سکتے آپ جب یورپ کے ملکوں میں آتے ہیں انگلیڈ میں تو زاہرہ سرکاری زبان ہی انگلیش ہے لیکن باقی بھی یورپ کے ملک جن میں ان کی اپنی ذاتی زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں بھی آپ کو انگلیش کی ضرور پڑتی ہے کیونکہ ان کا بھی جوب وہ جو جو کرتے ہیں انگلیش کو ایزے بین او لکوامی زبان اب اگر ہم ہمارے کالجوں میں ہماری یونیورسٹیوں میں صرف اور صرف انگلیش کی زبان کو اردو کی زبان کو ترقی دی جائے گی تو کیا ہوگا کہ ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی باقی ملکوں میں جانے کی فون کال شامل کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم رضا بات کروں جی رضا بھائی آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں جناب سیر وین ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام بہت شکریہ میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں کیونکہ آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں مطلب علی کی قمی تو اپنی جگہ لیکن آپ نے اس طریقے سے اس کو ہنگل کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے بہتر ہے پھر ٹوپکس بھی جو ہے وہ بڑے انٹرلیکچول ہوتے جا رہے ہیں آپ کے ٹوپکس جی بہت شکریہ بس کوشش کر رہی ہوں کیونکہ علی بھائی کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سہل ہو جاتا ہے اور ظاہرہ دو بندوں کا دماغ مل کر جو ہے وہ زیادہ بہترین چیزیں سوچ سکتا ہے لیکن ہماری جو ٹیم ہے صبح ہدایت کی رضا بھائی وہ بہت اتنی اچھی ہے اتنی کوپریٹیو ہے کہ اس کی مدد کے بغایر میں سمجھتی ہوں کہ پروگرام کرنا جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا نہیں جی آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو ٹاپک آپ کا بہت ہی شاندار ہے کولم بہت ہی اچھا اور یہ جو اس طریقے سے ہمیشہ سے ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب لکھتے ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ ان سے شرف ملاقات بھی رہا کراچی میں اور ان سے یہ تو بہت اچھی بات ہے بھی تھوڑی بہت ملی کراچی نیورسٹی کے پروفیسر ہے اور ہمیشہ سے لکھتے چلے آئے اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے جو وقت کی پکار ہوتا ہے اور جو ہے لفظوں کے اندر وہ ایک پیغام چھپاوا ہوتا ہے جو کہ موجودہ نسل کے لیے بھی ہوتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک حدث بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ لکھا گیا تھا اور اردو کے حوالے سے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں جب سے ہی بات کی چلی آ رہی ہے کبھی ہم اردو کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جس کو دیکھ کر دشمن بھی شرما جاتا ہے اور کبھی ہم اردو کے لیے اس قدر اپنے آپ اپنی باہیں پھیلا لیتے ہیں خود سپردگی کا احساس کرتے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے ہم جذباتی لوگ ہیں اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اردو زبان کو قومی زبان جب قرار دیا گیا تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ بہت سے تنازات اٹھے تھے جس کا برملہ اظہار جو ہے وہ ہمارے داکٹر صاحب نے اپنے قالم میں کیا ہے اور یہ بلکل ایسا ہوا تھا کہ جب داکٹر انیوستی میں خطاب کیا گیا تھا سمجھے جو رحمان صاحب نے اس پہ بہت شدید اتراز کیا تھا نہ صرف اتراز کیا تھا ملکہ اتجاج اور بہت کچھ ہوا تھا بنگال میں اس وقت اور قوم پرستی جو ہے وہ متعارف ہو گئی تھی جو متحدہ پاکستان تھا اس وقت جو کہ اب اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بگنا دیش کے نام سے دنیا میں ہے اور تسلیم کیا جا چکا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیز بڑھتی چلی گئی تو پھر اس نے جو ہے مغربی پاکستان میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ اس کی داکبل پڑ گئی اور وہ نفرت یا کہلے کہ تاثب کی جو ہے وہ جڑے پھیلتی چلی گئی اور پھر ہمارے سیاستدانوں نے خاص طور پر وہ سیاستدان جو کہ ڈکٹیٹرز کے رول کو ان کی حکومت کو تھول دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کنگز پارٹی کے وہ لوگ تو انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا دی اور یہ معاملہ جو ہے وہ بہرحال اپروف ہو گیا کہ اردو زبان جو ہے وہ سرکاری سطح پہ بھی ہو جائے گی خومی زبان ہو جائے گی اور لیکن کیونکہ مجیب الرحمان صاحب کا شدید اعتجاج تھا تو اس میں پھر بنگلہ زبان کو بھی انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا کہ جی بنگلہ زبان کو بھی پڑھا دیا جائے وہاں پر لیکن اسکولوں کا اور یونیورسٹیز کا جو میڈیم جو تھا اس کو انگریزی ہی رکھا گیا تھا یہ چیزیں سن فورٹین آئین سے چلی آ رہی ہیں اور پھر فائنلی اس کو میں اگر اب سمپ کروں تو وہ اس تیختر کے آئین کے مطابق جو تھا کہ قومی زبان کا اس کو جو ہے وہ درجہ دے دیا گیا لیکن چالیس سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اب تک اس پر عمل بھی نہیں ہوا اور ایک مرتبہ پھر یہ تاریخی فیصلہ ہوا جو کہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک پارٹی کی اسمبلی نہیں متحدہ اسمبلی ہے جو کہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ہمیشہ متحد ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ اسلام آباد کا دھرنا ہو یا ضرب عزب کی مخالفت ہو یہ سب جو ہیں وہ ایک ہمام میں موجود ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ سہارا دیتے رہتے ہیں تو وہ شوشہ ایک کا چھوڑ دیتے ہیں جسے قوم مصروف ہو جاتی ہے اور اس مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ جو جو لیٹریٹ مائنسٹ ہے ہمارے مملکت خدادات کا اس کو بھی مصروف رکھنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے اب یہ دیکھیں کوٹ نے اس کو اپروف تو کر دیا ہے تاریخی فیصلہ ہے اور مبارک بات ہے ہمارے قانونی اداروں کو کہ جنہوں نے سٹھ سٹھ سال کے بعد جو ہے کچھ انگڑائی لی ہے کہ شاید انصاف اور جو ہے وہ اخدار کی طرف قوم کو کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ خدا کرے وہ اس پر قائم رہے نہیں تو بہت کچھ ان کے بارے میں بھی کہا اور لکھا جاتا رہا ہے بارال واپس آؤں گا میں ٹاپک کی طرف مجھے رضا بھائی یہ بات چاہیئی تھی کہ ہم اگر اس کو جذباتی انداز میں نہ دیکھیں اور تھوڑی سی ریلسٹکلی دیکھیں کہ دنیا جسمت میں اس وقت بڑھ رہی ہے تو کیا صرف اردو پر فوکس کرنا ہماری قوم کے لیے ہمارے ملک کے لیے کیا یہ بہتر ہوگا نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی کریکشن آپ کی کرتا چلوں کہ اس کو سرکاری زبان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ تمام فیصلے جو گفت و شنید ہوگی یہاں تک کہ عدلیہ کے فیصلے بھی اردو زبان میں ہی لکھے جائیں گے جہاں ہم میڈیم انگلیش اب تک استعمال کر رہے تھے وہاں ہم اپنی زبان استعمال کریں گے اب اس کے نقصانات کی اگر بات کرتے ہیں اس کی نقصان کیا ہوں گے اول تو دیکھیں آپ پچھلے ساٹھ سٹھ سالوں سے جو ہے وہ انگریزی میڈیم کی تعلیم یافتہ لوگ سرکار وقت میں ہوتے ہیں اور وہ تمام ان یونیورسٹیز کے پڑے ہوئے ہیں جو اہل علم ہیں اور جو اس وقت اقتدار اور دوسرے ایوانوں میں موجود ہیں وہ تو ہی تعلیم یافتہ ہیں اور جو تعلیم یافتہ ہو کے آ رہے ہیں ان کو بھی انگریزی پر مکمل عبور حاصل ہے میں سمجھتا ہوں اردو میں وہ اگر ہم ان سے واقعی میں اردو لکھوانا شروع ہو جائیں تو پرسنٹیج بہت ہی عجیب و غریب نکلے گی کہ شاید ٹوینٹی پرسنٹ لوگ مکمل اردو پر عبور حاصل رکھتے ہوں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس سے کیا نقصان پہنچے گا تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ کیا کوریا کو نقصان پہنچا کیا چین جو آج ایک عالمی طاقت ہے اس کو نقصان پہنچا کیا ایران جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے انیس سو اٹھتر سے اس کو نقصان پہنچا وہ قومیں جنہوں نے کیا ویچنامی اس کو نقصان پہنچا جو چھوٹا فا ملک ہے اور اس نے جو ہے وہ سب کچھ کر دیا وہ مملکتیں جو وہ قومیں جو اپنی زبان اور اپنی کلچر سے اور اپنی ہیریٹیج سے اپنی ثقافت سے جو پیار کرتی ہیں محبت کرتی ہیں ان کو دنیا نے نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ دنیا نے ان کو ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے لیکن اگر آج محبت کی پینگیں بڑھ گئی ہیں نہیں تو فرانس میں انگریزی بولا پسند نہیں کی جاتی آج میں نہیں کی جاتی اب جرمنز کو دیکھیں ان کا تمام سلیبس تمام چیزیں ان کی اپنی لینگویج میں موجود ہیں جبکہ وہ یورپ میں فرانس لیکن جرمنی اور فرانس ایسے ملک ہیں جن میں وہ اپنے ہی ملک میں پنپ سکتے ہیں ترقی کر رہے ہیں اپنے ہی ملک جو ہے ان کو دوسرے ملکوں میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ترقی آفتہ ہے ہم جیسے جو ترقی آفتہ ملک نہیں ہیں ان کو آگے کی طرف سفر کرنا ہے اور اگر ہمارا درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ اردو زبان میں ہوگا یہ میری ایک question ہے میں ایسے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے ایک opinion دے رہی ہوں اپنا لیکن اس درس و تدریس کا سلسلہ اگر اردو زبان میں ہوگا تو کیا آگے بڑھنے والے لوگوں کے لیے مشکل نہیں پیدا ہوگی ٹھیک ہے پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ساؤتیست ایشیا میں جو ممالک ہیں جو اپنی زبان میں ہی ان کی انیورسٹیز موجود ہیں ساؤتیست ایشیا کی جب ہم بات یا فاریسٹ کی ممازل چاہتا ہوں فاریسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو جو ممالک ملتے ہیں فاریسٹ میں جس میں انڈونیجیا ملیجیا تھائیلنڈ ایک اپنی سٹیٹ بن چکا ہے اور دوسرے ممالک موجود ہیں وہاں کی انیورسٹیز میں ان کی اپنی زبان میں ہی تعلیم دی جاتی ہے اور وہاں پہ وہ قومیں آج جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو تسلام کا خلق کہتے ہیں آبادی کے لیاس سے یقینی طور پر ہم ہوں گے کہ اتنی بڑی آبادی اور شاید نہ ہو کہیں پر لیکن اخلاقی اور سماجی اس بار سے ہمارے خلے میں جا بجا دیواریں گیری پڑی ہوئی ہیں چاروں طرف ہم اسے بناتے ہیں اور یہ اردو کو قومی اور سرکاری زبان بنانے کا فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ متحد کرنے کے لیے قوم کو متحد کرنے کے عمل میں ایک پہلی اینٹ ہے یہ اور جسے سب نے قبول کیا تھا جب بتہتر کے آئین میں اردو زبان کو قبول کر لیا گیا تھا جو متفقہ دور میں آئین پیش کیا گیا تھا جس کو تمام صوبوں نے اس کو قبول کیا تھا تو آج اس کو بھی جو ہے وہ کھلے دل سے ہمیں علاقائی عصبیت کے زہر سے کنارہ کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کو قبول کرنا ہوگا کہ ہمیں کسی ایک قومی زبان پہ متفق ہونا ہوگا کہ اس کو بنائے جائے تاکہ تعلیم اداروں میں اور تمام اداروں میں جو ہے وہ آپ کی اپنی زبان ہو آپ دیکھیں ہم جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی اپنی لینگوجز میں ان کی انیورسٹریز ہیں ان کے تمام ادارے ہیں ان کے تمام فیصلے ہیں ہمیں پھر رشیہ کو تو بھولی جانا چاہیے جس کو ایک زمانے میں تاریخ اور سرخ رشیہ کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا کیا وہ قومیں آج دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں اور وہ قومیں جو جو اپنی زبان اپنی ثقافت سے دور ہے وہ پھر جو ہیں وہ ڈسٹرب ہی ہیں اور ہمیں ترقی کے لیے ایک کسی ایک سمٹ کی طرف دانزن ہونا چاہیے یہ ایسا میں سمجھتا ہوں بہت سارا ٹھان گئی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت ساری جس سے کہتے ہیں تفصیلی بات رنکی تفصیلی تجزیہ پیش کیا اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ اردو کو سرکاری زبان بنانے کا جو فیصلہ ہے وہ بہترین فیصلہ ہے جیسے کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہے لیکن ہم اس کے pros and cons پر بھی بات کر سکتے ہیں ہم ایک کھلا جو ہے اس کے اوپر وسط نظر کے ساتھ بات کریں گے لیکن پھل ہم جائیں گے بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس لیں گے تو آپ کی مزید فون کالز لیں گے اور اس ٹاپک پر مزید پاتشیت کریں گے ہماری زبان بات کریں گے